السلام علیکم ویلکم ٹو فرنڈز فود امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے ہریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں آمین آج بنائیں گے بریٹ چوکلٹ سینڈوچز بہت ہی مزیدار بچوں کے فیوریٹ ہوتے ہیں جھٹ پڑ بن جاتے ہیں آپ ان کو ایزا لنچ بھی دے سکتے ہیں ٹیسٹ میں یمی ہوتے ہیں بچے یہ خود بھی بنا لیتے ہیں اس کے منی انگریڈینٹس جو ہیں وہ یہ ہیں چلے آئیں سٹارٹ کرتے ہیں اور بناتے ہیں چھٹ پڑ سے بریٹ چوکلٹ سینڈوچز اس کے لیے لیا ہے میں نے ایک انڈا یہ ہے چوکلٹ سپیٹ آپ چرہیں تو چوکلٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اور میں نے لیا ہے تقریبا یہ بریٹ کے سلائسز جو تقریبا بارادد ہیں اس لیے سے آپ نے ایک کٹر لینا ہے یا گلاس کی مدد سے سرکلز میں کٹ لینا ہے میں نے لیا ہے فریش بریٹ اور اس طریقے سے میں نے گلاس کی مدد سے ان سب کو کٹ لیا ہے یہ دیکھیں جی پہتا رہاں سے جو ہے وہ یہ کٹ جاتے ہیں سرکل شیپ میں اس طریقے سے آپ تمام بریٹ کے جو ہیں بھول سرکلز جو ہیں وہ کٹ لیں اب چلتے ہیں آگے کے پروسس کی طرف اب میں نے لیا ہے انڈا یہ ہے چوکلیٹ سپریٹ انڈے کو چھوکلیٹ سپریٹ لیا ہے چوکلیٹ سپریٹ لیا ہے آپ چاہے تو چوکلیٹ سیرپ بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی چوکلیٹ ڈیری ملک بھی یوز کر سکتے ہیں نیوٹیلا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا آپ نے جدنی چوکلیٹی آپ کو پسند ہے اس طریقے سے آپ چمچ کی مدد سے اس کو ڈالیں اور اس کے ایجز کو جو ہے وہ دودھ سے آپ نے نا پریس کر کے لگانا ہے تاکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بائنڈ ہو جائے اس طریقے سے آپ نے فنگرز کی مدد سے اس کو لگاتے جائیں اور دوسرا جو سرکل ہے اس کے اوپر رکھیں یہ دیکھیں اس طریقے سے لگائیں اس طریقے سے آپ لگاتے جائیں اور چمچ کی مدد سے چوکلیٹ سپریٹ رکھیں اور یہ سائیڈوں کو یہ جو سائیڈ کے کنارے ان کو پریس کریں تو یہ آپس میں خودی جھوٹ جائے گا کیونکہ ہم نے دودھ لگایا ہوتا ہے اجز کی طرف تو یہ بہت اچھی سی شیپ بن گئی اس طریقے سے آپ نے یہ سارے بنا لینے ہیں اور اب ہم ان کو کریں گے کوٹ انڈے کے اندر اب ہم نے یہ چوکلیٹ بریٹ سینڈوچیز جو ہیں ان کو کوٹ کرنا ہے انڈے سے برش کے مدد سے بھی آپ اس کو کوٹ کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اسے انڈے کے اندر بھی ڈپ کر سکتے ہیں بہت اچھا پیلر آتا ہے اس سے یہ دیکھیں جی میں نے آپ کو ڈپ کر کے بھی بتا دی اور ڈپ کرنے سے یہ زیادہ اچھے طریقے سے جو ہیں اپر نیچے سے بھی کوٹ ہو گئے اب ہم کریں گے ان کو فرائے میں نے لیا ہے سوس پین سوس پین کے اندر ڈالا ہے میں نے ہاف کپ آئل اور آئل جب گرم ہو گیا تو میں نے اس اندر ڈال دیئے یہ چوکلیٹ بریٹ سینڈوچیز آرام سے آپ ان کو ڈال دیں اور آپ نے نورمل سے میٹی مانچ کے اوپر جو ہے وہ ان کو بنانا ہے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی تیستی ہیں یہ یہ دیکھیں جی اب ان کے پر کلر جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اور پریس اپ بیل آئیکن بٹن سو اگرٹ مائی موڈ ویڈیوز جزا کلا یہ دیکھیں جی میں نے ان کو پلٹ لیا ہے بہت ہی اچھا جو ہے وہ کلر آ چکا ہے ان کو اچھے طریقے سے آپ جو ہے وہ فرائی کیجئے اور اس کو ڈش آؤٹ کیجئے یہ دیکھیں جی کتنے پریزنٹیبل لگ رہے ہیں بہت ہی تیستی ہیں چھٹ پڑ بن جاتے ہیں بہت زکار صبح کے ٹائم جو ہے وہ بندہ جلدی میں ہوتا ہے تو آپ اس طریقے سے بنائیں اور بچوں کے لانچ میں دیں انشاءاللہ بچے جو ہے وہ اسے پسند کریں گے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی مزیدار ہوتا ہے یہ دیکھیں جی کتنے اچھے لگ رہے ہیں کمنٹ باکس میں میسج کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ ریسپی جھٹ پڑ سی آپ کو کیسی لگی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ جزاک اللہ جی